جبکہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں گردن کر چکی ہے بازو کر چکے ہیں خون بہ رہے ہیں آتما نکل چکی ہے لیکن آپ کا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد شہیدوں کو مردہ مت کہو تو شہید تو نبی کا غلام ہے غلام ارے جب غلام قبر میں زندہ ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا رسول کا عالم کیا ہوگا موت نبی کو ضرور آئی لیکن آپ کو ایمان یہ رکھنا ہے کہ ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کی موت ایک سکنڈ کے لیے ہے جیسے وہ قبر میں پہنستے ہیں اسی انداز میں ہو جاتے ہیں جس انداز مصطفیٰ کو موت آئی کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے شہیدوں کو موت آئی قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ مت کہو انداز میں دنیا میں تھے فرق اتنا ہے کہ قبر میں اللہ تعالی ان کو جنت کی بولو نعمتیں کھلاتا ہے اور جنت کی نعمتیں کھانے والا ہر چیز سے پاک ہوتا ہے جنت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ پھل بھی کھائیں گے دودھ بھی پییں گے لیکن وہ دنیاوی چیز جو ہوتی ہے بولو براز اس سے وہ پاک ہوتے ہیں ایسے ہی ہر جنتی پاک ہوں گے وہاں بولو براز کی گنجائش نہیں اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ایک سکنڈ کے لیے موت دیتا ہے لیکن جیسے وہ قبر میں پہنستے ہیں تو زور سے بولو پہلے سے اچھے انداز میں پہلے سے زیادہ شان و عظمت کے ساتھ قبر انور میں موجود ہوتے ہیں اللہ ان کو روزی دیتا ہے لیکن روزی آپ والی نہیں جنتی روزی دیتا ہے زور سے بولو جنتی روزی دیتا ہے جیسے شہیدوں کو اللہ قبر میں جنت کا رزق عطا فرماتا ہے تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا ہے اللہ نبی کو بھی جنت کا رزق عطا فرماتا ہے نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں ازان بھی ہوتی ہے اجازت دیجئے تو حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے بس پندرہ منٹ اور تقریر سنیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور سور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکان شریف سور سے بولو مشکان شریف جلد سانی بجدیل دس مشکان شریف جلد سانی باب الکرامت صفحہ نمبر پانس سو پہتالیس صفحہ نمبر پانس سو پہتالیس انسید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہو قول لما کان ایام الحرہ لم یعزن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا ولم یقم ولم یبرہ سید بن مسیب وکانا لا يعرفو وقت الصلاة اللہ بہمہمت یسمعوها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث کلیجہ دہل جائے گا کلیہ چکوالو سلام پڑھ کے جانا ما شاء اللہ میں بہت خوش ہوں آپ سے یہ بتائیے کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی آپ کو سمجھ میں آئی کی نہیں ہاتھ اٹھا سب کو سمجھ میں آئی قسم خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولو نعرہ لگا دیجئے نعرہ لگا دیجئے زور سے ما شاء اللہ ادھر دیکھئے نعرہ لگانے اٹھے تو ایک مرتبہ میں دو دو تین تین آدمی ہاں ما شاء اللہ بیٹھئے اب آپ اتنا لمبا مت لگائیے کہ میرا سارا وقت لے لیجئے بیٹھئے اسی لیے میں منع کرتا ہوں لوگ آج کل مت پوچھئے پانچ پانچ منٹ تک نعرہ بالکل امریکہ تک پہنچ جاتے آج ہم لوگوں کا نعرہ بدلتا جا رہا ہے ایسا ایسا وڈ استعمال کرتے ہیں نعرہ میں کہ سن کر شرمندگی ہوتی ہے ہم مسلمانوں کا نعرہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن خاجہ کا دامن لیکن آج کل مت پوچھئے لوگ کہتے جنتی دولہ آہ ارے بولو اور نعرہ یہ بھی لگاتے دیکھو دیکھو کون آیا یہ سب پاگل پنی ہے یہ سب نعرہ ہمارا نہیں ہے یہ چڑھانے والا نعرہ ہے جلانے والا نعرہ ہے لوگوں کو غصہ دلانے والا نعرہ ہے مسلمانوں کو اسی حرکات نہیں کرنی چاہیے نعرہ لگاؤ تو صرف نعرہ تقبیر نعرہ رسالت اور زیادہ سے زیادہ غوث کا دامن مسلک اعلیٰ حضرت بس اتنا آپ نعرہ لگائیے لیکن آج ہمارا نعرہ مت پوچھئے لوگ جو من میں آ رہا ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں اب کیا کہے گھر کو ہی یاگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اجازت دیجئے اجازت دیجئے تو میں کچھ خاص باتیں میں نے ابھی آپ کو پہلے حدیث سنا دی مطلب سن لیجئے پھر آخری میں کچھ خاص باتیں ارز کروں گا ادھر دیکھئے حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا کہا حملہ کیا زور سے بولو جب یزیدیوں نے کس ادھر دیکھو کون یزیدی جن یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا جن یزیدیوں نے اہلِ بیت رسول کا خون بہایا جن یزیدیوں نے بولو ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ادھر دیکھئے انہی یزیدیوں نے جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو آپ کو معلوم ہے ہزاروں صحابہ کو بدردی سے قتل کیا مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوائے گھوڑوں سے پکھانا پر شاہب کروایا مسجد نبوی میں تین دن تک ازان بند رہی نماز بند رہی کوئی مسجد کے اندر نہیں گیا ادھر دیکھئے گھر میں سناٹہ رہا سڑکوں پر سناٹہ رہا لوگ ڈڑ کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے مسجد میں تین دن تک سناٹہ رہا نہ امامت ہوئی نہ اقامت ہوئی نہ ازان کہی گئی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ تین دن تک مسجد میں نہ کوئی نماز پڑھ نہیں آیا نہ ازان دین آیا نہ جماعت ہو سکھی لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی میں نے نماز نہیں چھوڑی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز پڑھی لیکن وقت کیسے پہچانا وقت کیسے پہچانا ان سے سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک مسجد میں بھوکے پیان سے رہ کر اکیلے وقت گزار دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی نماز میں نے کیسے ادا کیا میں نے وقت کو کیسے پہچانا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی وقت کو اس طرح پہچانا جب جب نماز کا وقت کی قبر سے آزان کی آواز آتی